جانے کب کون کسے مارد کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے اس ملک میں جہلم کی کوئی کمی نہیں ہے ایک ڈھونڈوں گے تو ہزاروں میں لیں گے زیر نظر تصویر میں نظر آنے والی خاتون کو حجوم نے اس لیے گھیر رکھا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس نے اس خاتون نے قرآنی آیات والا لباس زبطن کر رکھا ہے اور اگر شاید پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو یہ عورت آج مر چکے ہوتی مگر کسی بحث کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ معلوم کر لے کہ یہ سوٹ دراصل قرآنی آیات والا ہے یا اس پہ عربی کلیگریفی ڈیزائن کی گئی ہے جو سعودی عرب میں یا باقی ممالک میں عام ملتی ہے اور اس کے اوپر عربی لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا جس کے معنی حسین خوبصورت آف سویٹ کے تھے ویسے توہین حلوہ کی سزا کیا ہو سکتی ہے اب کمنٹس میں بتانا ضرور کبھی فرصت ملے تو سوچے گا کہ معاشرے میں کیسے زمبیز تو ہم نے جنم دے دیا ہے جنہیں خود پر اسلام نافذ کرتے اور مساجد عباد کرتے تو موت پڑھتی ہے مگر دوسروں کو گستاخ گردان نہ ان کا مشکلہ بن جگہ ہے اسلام سے اتنی ناوقفیت کے حلوہ کو قرآنی آیات قرار دے دیا ہے ایسے چیدت پسندوں میں اور بیجی پی کے ہندوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا یاد رکھے گا ملک میں جو سکلورزم اس وقت پھیل رہا ہے ان میں یہ مجہدین جلدی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ہمارے علماء کا کام ہے کہ بیٹھ کر ایسے لوگوں سے اظہار لا تلکی کریں معاشرے کو مجموع طور پر ایسے افراد کی حوصلہ شکلی کرنے چاہیے اور یاست کو ان زمبیز کی نشاندہی کر کے معاشرے کو جلد جلد ان سے پاک کرنا چاہیے اگر سانے مائی پر سٹنگ آپریشن ہو سکتا ہے تو کیا ایسے واقعات پر نہیں ہو سکتا ان کو جلد جلد کٹیرے میں نہیں لیا جا سکتا سب سے بڑھ کر اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ ان مذہبی جنونوں کے بجائے معاشرے کا بہترین پر بنیں اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی محفوظ رکھے آمین